بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت بھی جب اسلام کا اقتدائی دور تھا اور پھر مکہ سے عجرت کر کے یہ مہاجرین حضور نبی کریم کی سردگی میں وہاں پر پہنچے اور انصار نے انہیں پناہ دی تب سے اس شعر کی ایک حرمت ہے اور عالم اسلام کے لیے ایک مرکز ہے اور اس شعر کی حرمت ایسی ہے کہ اس کے اندر اور خاص کر کے مسجد نبی میں کوئی چلا جائے دشمن بھی چلا جائے تو اس کو پناہ دے دی جاتی تھی لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو سیاسی چپکلش ہے اور اس کی جو آلودگی ہے وہ وہاں تک پہنچی اور جو آوازیں کسے گئے کسے گئے وہاں پر جس طرح کی طوفانیں بتمیدی کی گئی ایک طبقے کو چھوڑ کر پوری دنیا میں ایک لا متناہی مضمتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا کے مسلمان رنجید ہیں کوئی یہ کسی ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے سب لوگ ان کو لانت بیج رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں اور تنبیل کر رہے ہیں کہ خدارہ نبی قریم کے پاس جب اس شہر میں جائیں تو آپ وہاں پر اس کے تقدیس کا خیال لکھیں اس کے تقدس کا خیال لکھیں اس کی حرمت کا خیال لکھیں اور یہی اسلام کی احساس ہے شہر امن ہے مکہ اور مدینہ یہ دو ایسے بقدس ترین شہر مسلمانوں کے لیے جہاں پر غیر مسلم کا داخلہ اس لیے ممنوع کیا گیا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی بات ہو تو وہاں پر دل ویسے ہی نرم ہو جاتا ہے لوگ قتلوں کے جو فیصلے ہیں دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں وہاں پر اگر آپ نہ سامنا ہو جائے لوگ نظریں جھکا دیتے ہیں لیکن وہاں پر یہ کام کیا گیا اور اس کے بعد چلیں گناہ اندرے گناہ برطر از گناہ چلیں اگر ہو گیا اس کے آپ مضامت کریں اس کو جانے دیں زندگی ایک جگہ پر ٹھیرتی نہیں ہے زندگی روان دوان رہتی ہے آگے جانے کا نام ہے اس کو بھول کر فراموش کر کے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے لیکن ایسی ایسی تعویلیں پر کی جاتی ہیں خاص کر کے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہ ایک مجھے جو سب سے جس کے لیے میں مجھے یہ اس ویلا کے دریئے آپ کے پاس آنا مقصد